تو میں ہوں ویمل چنی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیہار ویو اور آج ہم بات کریں گے وہ ایسی کچھ چیزوں کے ہی جو کھانے میں بہت مزیدار لگتا ہے لیکن شاید بہت کم لوگ اس کو کھاتے ہیں جیسے عربی کا پتہ عربی کے پتہ کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ عروہی کا پتہ عروہی کا پتہ سنتے ہیں کہ اس کو بہت بڑھے ہیں اس کو پکوڑے ٹائپ سے چھانتے ہیں سنتے ہیں کہ وہ مچھلی جیسا ٹیسٹ دیتا ہے مچھلی سے بہتر ٹیسٹ لگتا ہے دھنکہ بن جائے تو اس کو بنانے کی ایک ویدی ہے اگر آپ ایسے کچھا بناتے ہیں تو آپ کو مطلب کی شاید آپ کا مو کٹ اٹھ جائے تھوڑا سا کٹا ڈالا جاتا ہے نہیں مو ڈالا جاتا ہے اس میں خاص کر اور یہ سنتے ہیں کہ بڑا ہی شکتشالی ہوتا ہے خاص کر ویسے لوگ جو بزرگ ہو گئے ہیں چاہے وہ پرش ہو یا مہیلہ اگر اس کو کھاتے ہیں تو ایک جوانی مطلب جو ہوتی ہے مطلب کی یوہ یوہ ایسے ایک سے ایک ہے اس سے بھی جہاں پہ مجھل اور اقصاص محسوس کرتے ہیں جہاں تا آپ کی بات ہی اروئی کے جو جو ہریپن کو جن میں سواد لینا تو اس کا عدب اور دوسرے فوڈ سٹب سے کبھی تلنا نہیں کیا ہے ٹھیک ہے جوانی بڑھ جائے جوانی گھڑ جائے کسی کھانے سے نہیں ہوتا ہے پہلی چیز آپ کی دیماغ میں رکھتی ہے ٹھیک ہے کھانے کا جو مینج جو مساودہ ہوتا ہے لوگ اب جسے جپان میں سوسی کھاتے ہیں سوسو نہیں سوسی سوسی اچھا اچھا بری کچھ نہیں تو اگر آپ سوسی کھائیں گے نا تو وہ آپ کر آپ ٹیسٹ کریں گے تو وہ بہت بہیات ہے کیونکہ انڈین ٹریڈیشن جو ہے نا انڈین جو بہت ہائی سوسٹیں آپ کو بہت اچھے ہیں وہ ٹیسٹ پہ جاتے ہیں لیکن باہر ملکوں میں آپ جائیں گے نا تو ٹیسٹ کا ادب نہیں رہتا ہے جیسے کائی کا نام سنا ہوگا جس کو انگلیس میں بولتے ہیں لیچنس کیا بولتے ہیں لیچنس کررکت تو اس لیچنس کو بڑے بڑے سہروں میں خاص کر کے کوریا میں چائنا میں جاتا میں ان کو ایک پاپڑ کی طرح پلیٹ بنا جاتا ہے اور اس کو چاول میں لے کر کے بولو ملا کے کھاتے ہیں کائی 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 یہ جی کائی ہی بولتے ہیں لیچنس انگلیس میں بولتے ہیں کائی اس سے کارن کہنا جو ہم لوگا جو گھیں گا ہوتا ہے اس کو انگلیس سے بولتے ہیں گوائٹر آئیڈین کے کمی سے ہوتا ہے لیکن وہ لوگ سخت آئیڈین کی ماترہ کو کمپیٹ کرتے ہیں بائیل ایٹنگ ڈوز لیچنس ماترہ کو کھانی سکتے ہیں برسات میں انڈیا میں سبجیاں نہیں ملتی تو سبجیوں کو پورا کرنے کے لیے گرین ویڈیٹیبلز کا جرد ہوتا ہے تو اس موسم میں چکی وہ اروی نکلتا ہے تو ہم لوگ کنزیوم کرتے ہیں اب چاہے وہ مچھلی کا سواد سے بڑیاں ہو چاہے نیچہ ہو یہ الگ بات ہے یہ تو سکتا ہے کسی کو لائک ہم کہہ سکتے ہیں برسات میں گرین ویڈیٹیبلز کو انٹیک کرنے کے لئے تو ہر سب جگرد آپ جانتے ہیں فلڈی رہتا ہے تو آپ سن رہے ہیں بیہار ویو میں ہوں ویملچنی میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں بہت ہی کھانے پینے کے شوقین ہیں اور بہت ہی اول درجے کے پڑے رکھیں ابھی یو ایس میں جو لوگ گرین چیزیں کھانا چاہتے ہیں جو گرین ساگ پتی کھانا چاہتے ہیں وہ گھر سے صبح صبح پر نکل جاتے ہیں مارننگ واک کے لئے اور وہ کھوچتے ہیں سڑک کنارے اور گارڈن کے کنارے کچھ جنگلی پتے جنہوں ہم جنگلی پتے سمجھتے ہیں وہ اس طرح کے پتوں کو کھوچتے ہیں اس طرح کے ساگز کو کھوچتے ہیں اور اس کو توڑ کے گھر پہ لاکر آکر فریش بناتے ہیں سو ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس وقت ویسی چیزوں کی جن چیزوں کو ہمارے جو تیس سال چالیس سال یا پچاس سال پہلے یا بیس سال پہلے جو لوگ گاؤں میں تھے وہ لوگ بہت کھاتے ہیں شہر کے لوگ بھول گئے ہیں ان چیزوں کو سو اور دوسری چیز جیسے ہم فیدہ کی بات کریں گے فیدہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ جو تار کے پیڑ پہ ہوتا ہے میں ادھر نتش کمار کے گاؤں گیا تھا وہ کلیان بگا تو کلیان بگا گیا تو میں ان کے گھر کے پاس میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ لوگ جو بڑی عورتیں تھیں وہ فیدہ کھا رہی تھی تو مجھے لگا کہ کیا ہے یہ ڈاب ہے ناریل ہے کیا ہے سو کیا ہوتا ہے وہ فیدہ کیا ہوتا ہے اچھا تار کا فل ہوتا ہے تار کا فل ہوتا ہے وہ سیزنلی فل ہوتا ہے اچھا سیزنلی فل ہوتا ہے کیسے آپ نے کھایا ہے کبھی میں نے بہت ہوتا ہے کیسا لگتا ہے وہ بلکل ناریل کے پانی کی طرح لگتا ہے ناریل کے پانی کی طرح میٹھا لگتا ہے سو آپ بتا رہے تھے سر آپ فیدہ کے بارے بتا رہے تھے کہ اس کو تین سٹیج میں کھایا جاتا ہے کیا کیا ہے بتائیے آپ اپنا انہوہب بتائیے آپ نے کھایا ہے کبھی کیسے کھاتے ہیں اس کو کیا ہے طریقہ پہلا جو ہوتا ہے اس کا کوہ ہوتا ہے اس کو چھل کر کے اس کا نکال کر کے ایک میں دو یا تین نکلتا ہے ایک پھل میں اس کو کھایا جاتا ہے دوسرا ہے جب وہ چیز پک جاتا ہے تو کھایا جاتا ہے اس کو اس میں رس ٹائپ کا نکلتا ہے ہلوہ ٹائپ کا اس کا ہلوہ بھی بنتا ہے تیسرا ہے اس کو کھا کر کے پکا ہوا چیز کو اس کو مٹی میں گاڑ دیا جاتا ہے تو اس سے ٹیم ہی اس کا آنکوڑ جاتا ہے جرمنیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بیچ سے کٹ کر کے اس اس میں بیچ میں اوجلا فل نکلتا ہے اس کو کھائی جاتا ہے ایسا دیکھیں یہ سب کچھ چیزیں ہی جو ہم لوگ کھاتے تھے برابر برابر سو آب بگایو برابر ہے تو ایک سٹوی اپر میں بتا ہے یہ سٹوی اس کے بارے ساکتے ہیں جہاں تک آپ نے فیدا کا نام دیا تو میرے گاہوں میں لگ بار بہت سارے ایسے تار کے پنج ہیں جو جو عموماًا یوز کیا کرتے تھے پاسی بھائی تو اس خیدہ کو اگر جو گول ٹائپ کا ہوتا ہے اس کا ریڈیوز فائن سیونٹی میٹر ہوتا ہے ریڈیوز اس پر تین یا چار پھل ہوتے ہیں اگر آپ جیسے بولتے ہیں فارس سیکنڈ تھرڈ تو میں سٹیجز پر نہیں جانا چاہوں گا تو پہلے کٹ کیا لیکن اس کو جب نکالیں گے تو براؤن لیئرنگ ہوتی ہے ریڈیس براؤن کلر اس کو آپ کور اپ کیجئے گا تو وائٹ کلر کا سیرپ لائٹ لیکویڈ جاتا ہے جس کو اگروں نے یوز کرتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کھانے کے بعد آپ پان کو آپ نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ جہر جاتا ہے کیا سی بول ہوں ہو رہی نہیں 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 تک سوری آئی ورڈز بیک مجھے جانتا ہے ہاں جنرلی اس میں سب سے زیادہ سوڈیم پوٹاسیم جتے بھی سالڈ مینرس ہوتا ہے اس لئے امومن ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اپنے باڈی کو سیلز کو نوریش کرنے کے لیے اور یہ سی سیزن میں خاص کرتے سمیہ میں ہیں تو یہ سب سے زیادہ سیزن میں امومن ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس میں جامن بھی ایک ہے اور اس میں فیدہ بھی ایک ہے سو آپ سن رہے ہیں بیہار یو میں ہوں ویمل چنی میرے ساتھ ہے بہت سے گیانی لوگ جو مگھی پٹنا مگد کے رہنے والے ہیں جو مورین پیڈیٹس سے لے کر آپ کو بدھا تک کو یاد کرتا ہے اور یہاں کے جو لوکلز کھانا پینا جو ہے جس کو ہم لوگ بھول جا رہے ہیں ویسٹرنائیزیشن ہونے کے بعد مورینائیزیشن ہونے کے بعد ہم لوگ بھول گئے یہ چیزیں جو گاؤں میں لوگ کھاتے تھے یا کھاتے ہیں ابھی بھی کٹھل جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بکرایا ہے میں نے ابھی ایک سامچار میں دیکھا کس موسٹ پاپولر فروٹ کا یہ فوڈ کا یہ کٹھل ہو گیا ہے کٹھل کو انگریجی میں کیا بولتے ہیں سر کٹھل مجھے یاد ہے جب ہولی آتا ہے تو ان کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے ہولی کے سامنے جو کی عمومن مارچ اور اپریل کے مہینے میں سٹارٹ کرتے ہیں تو اپریل کا جو آپ یہ اگر جیک فروٹ خاص کریں گے تو اندر کا جو سسٹم ہو ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے بہت ریشہ اتنا بہت تگڑا نہیں ہو لیکن ہاں کھانے میں شروعاتی دوروں میں بہت سا لگے گا لیکن دو مہینے یا دھائی مہینے کے بعد اگر کھائیں گے ایک ڈیل مہینے کے بعد کھائیں گے اس لان کے بارے مارچ کے بعد تو تھوڑا سا ریشہ بہت ہو جاتا ہے اور اندر بھی ایک سیٹس ہوتا ہے جو کورنگ کیا پلپی لیئر کے طرف تو اتنا زیادہ سواریس نہیں لگتا ہے جو عمومن ہم لوگ یوز کرتے ہیں شروعاتی دوروں میں اور جیک فروٹ کا سبسٹیوٹ آپ بول سکتے ہیں جو آدمی ننویج نہیں کھاتا ہے نا اس کے سبسٹیوٹ پہ ہم لوگ جیک فروٹ آپ کو کھانا ہے یعنی کٹھل آپ کو کھانا ہے اور آپ ویجیٹیرین ہیں اور آپ میٹ میٹ کا مجھا لینا چاہتے ہیں کٹھل کھائیں میٹ بولنا یا میٹ کے بعد جیک فروٹ میں آپ کو ایک اور روشنی ڈال دینا چاہتا ہوں کہ جو کٹھل ہے جیک فروٹ ہے وہ بنگلہ دیش کا راست یہ ہل ہے یہ ہے ایک بات اور کیرلا میں بھی اس کو بہت یوز کرتے ہیں یہ جب پک جاتا ہے تو لوگ اسے کچھا بھی کھاتے ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں ہے کٹھل جیسے ہم لوگ کے ہاں تو یہ بہت آسانی سے ملتا ہے اسے لوگ اس کی ویلیو نہیں سمجھتے ہیں مگر جن ملکوں میں یہ امدھا امپورٹ کیا جاتا ہے وہاں پوچھئے جیک فروٹ کی قیمت کیا ہے اور یہ بہت بڑا کراؤڈ ہے جو ویجیٹریانز نان ویج چھوڑ کر نان ویج کا مجھا جو ہے ویج میں لینا چاہتے ہیں آج پوری دنیا میں لوگ نان ویج چھوڑ کر ویجیٹریانز بننا چاہ رہے ہیں ویجیٹریانز میں جو ان کا ٹیسٹ ہے جو نان ویج کا ٹیسٹ ہے وہ کھونا نہیں چاہتے ہیں اور بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں بہت سی ایسی ریسپیز ہیں جن کو ہم لوگ بھول گئے ہیں اور اس کو ہم یاد کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ویمل چننک کو گوڈ آفٹرنون پٹنا میرا یہ اس پروگرام کا نام ہے اور بیہار ویو چینل کا نام ہے آپ اسے سسکرائب کیجئے اور اسے شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹس میں لکھیں کہ اور کونسی چیز آپ کو لگتی ہے کہ جو لوگ بھول گئے ہیں اور کھانے پینے کے لیے ضروری ہے ویمل ہی آپ کو ایک چیز میں بولا چاہوں گا میں آپ کے چینل کا سبسکرائبر ہوں تو میرے گھر میں لوگ بولتے ہیں ویمل چننی 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 والا جیسے ہیں ویمل ہی آپ کو اپلوڈ ویڈیویں ویڈیویں میرے بہت سبسکرائب کیجئے ہیں بہت سبسکرائب کیجئے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں